جی سر اس سوال آپ کی طرف موڑ دی ہے سابر صاحب کا نہیں سابر صاحب میرے بھائی ہیں بلکل جی میں تو کافی ان لوگ وہ بھی میرے دوست ہیں جن کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہارڈ ویئر بھی تبدیل ہو گیا ہے لیکن میں اپنے ان سے تعلق کو نباتا رہا ہوں دیکھیں بنیادی طور پر میں نے یہ بات بلکل میں برملہ کہوں گا کسی سے میں ڈٹھتا نہیں اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ ہم جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بحالی کے لیے یقیناً کھڑے ہیں اور میرا کوئی ایک بیان بھی آپ دکھا دے کسی کے کرپشن کے حوالے سے کسی کے بدونوانی کے حوالے سے اس کے فیور میں چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو اپنا ہو بیگانہ ہو یا میرا اپنا ہی ہو اگر میں نے کوئی بیان دیا ہو تو میں زندگی بر سیاست نہیں کروں نہیں سر میں حصولی سیاست کرتا ہوں جہاں پر میری پارٹی سر سیاسی طور پر لگتا آپ کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس سے بہتر طریقے سے آپ کا ساتھ نبا سکتے تھے یہ لگتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ زیادہ کیا جا سکتا تھا نہیں کیا گیا ٹھیکے اتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں سینئر لوگ ہیں میں سب کو جھٹھا کر اپنا مستقبل تو خراب نہیں کر سکتا ہوں اتنا میں کہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کی اپنی پالیسی تھی ان کی مجبوریاں تھی ان کی مسئلہ تھی یا مسئلہ تھی جو بھی تھا کچھ تو تھا جس کا یقینا ہر ایک زی شرور کو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے مسلم لگنون کا صحیح ور کرو چاہے ہمارا ور کرو اور یقینا اس بات کو اس نے محسوس کی ہے اور میں نے دو دفعہ بھی یہ بات کی کہ ہمارے جناب شہباز شریف کو برادر یوسف نہیں بننا چاہیے تھا اچھا یہ بڑی شہباز شریف صاحب کو برادر یوسف نہیں بننا چاہیے تھا حافظہ نمز صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافی میں سنیں میری بات حافظ صاحب چلے جی مجھے بریک لینی پڑے دوہ ساشر قوان صاحبہ پریس کانفرنس کریں موسیقی